جی جنرل صاحب this is سوہیل چودری ایڈیٹر روزنوہ پاکستان جنرل صاحب یہ جو سفارتی کیبلز ہوتی ہیں یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس پوری دنیا سے ایک پلس آ رہی ہوتی ہے اور جس کا نیشنل سیکورٹی سے بہت تعلق ہوتا ہے اس کے اوپر پھر آپ نیشنل سیکورٹی اس کو سٹریٹیجی بناتے ہیں تو ابھی جو واقعہ پیش آیا ہے کہ جس طرح ایک سفارتی کیبل کو پاکستان کی domestic politics میں استعمال کیا گیا ہے تو اس سے ہماری جو وہ پلس جو ہے وہ definitely اس پہ اثرات مرتب ہوں گے اور ہماری جو نیشنل سیکورٹی ہے وہ کس ساتھ تک compromise ہوئی ہے اور اس کا کس طرح سے ازالہ ہوگا دیکھیں obviously ان چیزوں کے repercussions ہوتے ہیں but یہ foreign office کی domain میں ہے یہ question I would request you to seek an answer from the foreign office whenever you have their weekly briefing I am sure they'll be able to answer you فیصل رضا خان السلام علیکم sir فیصل رضا خان 92 نیوز سے sir آپ نے بڑی صورت کے ساتھ ذکر کیا خاص طور پر جو ہے جو سوشل میڈیا ڈومین میں فوج اور فوج کی قیادت کے خلاف جو زہر اگلا جارہا ہے اس حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا ڈومین میں نہ صرف جو ہے سیاسی جماعتوں کے جو سوشل میڈیا سیل ہیں میڈیا سیل ہیں وہ کردار ادا کر رہے ہیں بلکہ بیرونی دنیا سے بہت سے اہم سینٹرز جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور اس کو انسٹیگیٹ بھی کر رہے ہیں انڈیا اس میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے تو اس پہ سر ضرور آپ پروشنی ڈالیں کیونکہ باہر سے مداخلہ تب ہو رہی ہے سائبر ڈومین میں پاکستان کے اندر انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے اور پاکستان کی ایکسٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے نمبر ایک نمبر دو سر جو ہے جو بنیادی طور پہ اس سارے سیاسی کشیدگی کے محول میں جو مشرقی اور مغربی سردوں پہ ہم نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں خاص طور پہ مشرقی سرد پہ کچھ موومنٹس اور کچھ پریشر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوا ہے اور کہیں کسی جگہ پہ جو ہے وہ کچھ سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ خدشات کا سامنا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ایسی چیز ہے کہ انڈیا کی طرف سے اس سیچویشن کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے دیفنس کے ڈومین میں کوئی فالس فلیگ آپریشن چاہے وہ مقبوضہ جمع کشمیر میں کیوں نہ ہو اس قسم کی پلس جو ہے اس قسم کی وائبز جو ہیں وہ آ رہی ہیں آپ اس پہ کیا کہتے ہیں دیکھئے جیسا آپ نے پہلے کا پہلا سوال آپ کا تھا کہ سوشل میڈیا کی ڈومین میں میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بالکل یہ حقیقت ہے کہ اس whatever is happening اس کو بہت ایمپلیفائی کیا جا رہا ہے ایکسٹرنل آہ لینکیجز کے تھوہ جب ہم انفرمیشن ڈومین میں بات کرتے ہیں اور پروپیگنڈا کی بات کرتے ہیں تو پروپیگنڈا فیشرز کرییٹ شاید اتنے نہیں کر سکتا جتنا وہ فیشرز کو ایمپلیفائی کرتا ہے ایجسٹ کرتی ہیں کچھ چھوٹی موٹی درادیں جن کو وہ ایمپلیفائی کر کے ان کو وائیڈن کر کے اور اس کے اندر اس کا اسے فائدہ اٹھاتا ہے so this is what is happening right now کہ جو بھی مختلف لوگوں کے سیاسی سیاست کے بارے میں خیالات ہیں یا اپنی نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں خیالات ہیں ان خیالات کو ایک دوسرے کے سامنے پچھ کر کے اور ان کے اندر نیگیٹیوٹی فیڈ کی جا رہی ہے کچھ نیگیٹیوٹی آرگینک بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کو ایمپلیفائی کیا جا رہا ہے اور اس کو ایکسٹرنلی اس طرح سے بلو اپ کیا جا رہا ہے کہ اور اس سپیڈ کے ساتھ اس کو پھیلائے جا رہا ہے کہ اور خاص طور پہ ہمارا یوت جو شاید اتنا ویل ان فارڈ نہیں ہے کہ اسٹریٹیجک لیول پہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں آپریشنل پرین میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں اور جس طرح میں نے کہا کہ کوئی بھی چیز آپ کے پاس آتی ہے آپ بغیر اس کی تحقیق کیے بغیر یہ دیکھے سوچے سمجھے کہ یہ سچ ہے جھوٹ ہے صحیح جو آج کل ٹرینڈ کیا کر رہا ہے وائرل کیا چل رہا ہے یہ ساری چیزیں اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس کے لیے ہمیں بہت مربوط اقتماد کرنے پڑیں گے اپنی سوسائٹی کو ان افیکٹ سے انسولیٹ کرنے کے لیے اور یہ حکومتی سطح پہ بھی کرنا پڑے گا اور انفرادی سطح سطح پہ بھی کرنا پڑے گا تمام ارگنیزیشنز کو اپنے آپ کو اس چیز سے انسولیٹ کرنا پڑے گا ہم نے ایز اینسٹیوشن اپنے طور پہ جو اقتماد لیے ہیں وہ جس میں ہم نے سرونگ آفسرز کا مختلف گروپ جانا یا اس طرح کی چیزیں اس کو بند کیا ہے بگوز دیر ہے ایک 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 غلط آہ مسانفومیشن پھیلتی اور فوج ہماری فوج بہت بڑا ٹارگٹ ہے اس دسانفومیشن کیمپین کا ایک فوج اٹسیلف فوج کا اپنا رینک اور فوج اور عوام ان کا جو رشتہ ہے جیسے میں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی فوج ہم نے جو جنگ لڑی ہے وہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے عوام کے بلبوتے پہ لڑی ہے اگر عوام فوج کے ساتھ نہ کھڑے ہوں تو جن ملکوں میں یہ حالات تھے ان کے حالات آج دیکھ لیں کدھر گئی وہ فوج اور کیا حالت ہے ان ملکوں کی سو پلیز ٹائی ٹو انٹرسٹینڈ تات سیکنڈ کویسٹین آپ کا آہ there is no such thing eastern border پہ کوئی ایسی آہ ہم لوگ we are we are always keeping keeping a watch بڑی ہماری ڈیٹیلڈ میکنیزمز ہیں الحمدللہ کوئی ایسی مومنٹ نہیں ہے اگر آپ آکراس کی بات کر رہے ہیں فالس فلائگ آپریشنز جس طرح سے انڈیا کا ایک طور پر امتیاز رہا ہے کرنے کا آہ اس کا احتمال ہمیشہ رہتا ہے آہ اور وہ کسی بھی چیز کو کسی طرح سے بھی بلو اپ کر کے اور آہ دوسری سائٹ پہ لاسکتے ہیں بٹ آہ we are we are keeping an eye we are keeping a watch on that ٹھیک ہے we کی بھی بہتب تھے روہ کھڑت پہ میں ہڑت